اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس آج ہمیں کتاب پڑھنے جا رہے ہیں بچوں کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور بہت خوبصورت کہانی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کتاب کے ڈیزائن کنٹیکشل اور ڈیڈیکٹ اٹریبیوٹس تینوں ملکے کیسے زبردست قسم کی سٹوری بناتے ہیں جو بچوں کے لیے بہت ہی اپروپیٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے ریکال کر لیں کہ ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے جو ایسنشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کنٹیکشل اور ڈیزائن اور آپ کا ڈیڈیکٹ اٹریبیوٹ یہ تینوں کے درمیان ایک یونٹی ایک کوہنشن اور ایک کنسسٹنسی موجود ہونی چاہیے نمبر ٹو آپ کی تمام چیزیں چاہے وہ ڈیزائن ہو ڈیڈیکٹ ہو یا آپ کا کنٹیکشل اٹریبیوٹ ہو وہ بچوں کی ایج سے ان کی امیجنیشن سے ماچ کھانی چاہیے ہماری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایسے تھیم اور پلوٹ جو بچوں پر چیزیں امپورٹ کی جارہی ہوں یا کچھ ایسے پلوٹ جس کے اندر کوئی دسکرمینیشن ہو وہ دسکرمینیشن جنڈر سے ریلیٹیڈ ہو یا کسی کلچر اور ہسٹری سے ریلیٹیڈ ہو اور موسٹ امپورٹنٹلی ووالنس اور فیر سے ریلیٹیڈ تھیم بلکل بھی اندر سکس بچوں کے لیے اپروپریٹ نہیں ہوتے سو ایسے کوئی کنٹیکسٹل ایٹریبیوٹ کتاب کے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو موجود ہونی چاہیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتاب خوبصورت ہونی چاہیے ستھائٹیکلی پلیزنگ ہونی چاہیے اس کے اندر زبردست رنگ ہوں جو بچوں کو اٹریکٹ کریں اور وہ کتاب کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ بیلڈ اپ کر سکیں اور سب سے اہم چیز اس کے اندر ایسی لیٹری ٹرمز استعمال ہونی چاہیے جسے بچے انجوائے کر سکیں ان کی لینگوش ڈیویلپمنٹ ہو اور وہ اپنی ملک کی اپنی زبان کی خوبصورتی کو اس کے لہجے کو پہچان سکیں اور اسے انجوائے کر سکیں اب ہم کنٹیکسٹل ڈیزائن اور ڈائڈیکٹک ایٹریبیوٹ کو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی میں دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کہانی میں یہ کیسے پیش کی گئی ہیں کیا اس میں کوہنشن ہے، یونیٹی ہے، کانسیتنسی ہے اور ویڈیویٹی اور ایستیتک موجود ہے یا نہیں ہے so here is a beautiful story written by Fisher the name of the story is the rainbow fish a long way out in the deep blue sea there lived a fish not just an ordinary fish but the most beautiful fish in the entire ocean his scales were every shade of blue and green and purple with the sparkling silver scales among them the other fish were amazed at his beauty they called him rainbow fish come on rainbow fish they would call come and play with us but the rainbow fish would just glide past proud and silent and letting his scales shimmer اس کے بعد اس کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سے fish آتی ہے اور rainbow fish سے کہتی ہے کہ تمہار بس کتنے پیارے scales ہیں کیا مجھے ایک scale دے دوگی اور rainbow fish کہتی ہے میری جیسے fish تمہیں دے دے اپنا scale یہ ممکن نہیں ہے so وہ چھوٹی سے fish بہت سارٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے گروپ میں دوبارہ جاتی ہے اور تمام اوشن کی fish کو بتاتی ہے کہ rainbow fish نے اس کا کیسے دل توڑ دیا اور تمام لوگ آہستے آہستے rainbow fish کے ساتھ اپنا connection اور دوسری ختم کر دیتے ہیں اس کی beauty کو appreciate کرنا ختم کر دیتے ہیں rainbow fish سوچتی ہے کہ میرے پاس اتنے خوبصورت scales ہیں اگر کوئی سے appreciate نہیں کرے گا تو ان scales کا کیا فائدہ ہوگا so ایک دن وہ ایک starfish کے پاس جاتی ہے اور اس سے مشورہ مانگتی ہے کہ میں کیا کروں starfish کہتی ہے کہ ایک octopus ہے وہ بہت اچھے advise کرتا ہے تم اس کے پاس جاؤ so rainbow fish اور octopus کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے octopus کو پہلی بتا ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کیلئے آئے ہیں so octopus اسے کہتا ہے کہ تمہیں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے تم اپنی scales باقی fishes کے ساتھ share کر لو rainbow fish کہتی ہے کہ یہ کس قسم کا idea ہے میرے جیسے scales تو کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور اگر میں اپنی scales باقی fishes کو دے دوں گی تو میں most beautiful fish نہیں رہوں گی پورے ocean میں لیکن ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ octopus وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ fish سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنے scales جو ہیں دوسری fishes کو دوں یا نہ دوں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ باقی کہانی آپ کے لئے ہے اس کہانی کو آپ find out کریں انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ مل جائے گی اس کو پورا پڑیں پھر اس کہانی میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ visuals ہے وہ layout ہے وہ آپ کی color schemes ہیں وہ پیج پہ دوسری fishes اور اس fish کا comparison ہے وہ lines ہیں اور beauty of words ہیں articulation ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے تو ہم context, design اور ڈائریکٹ تینوں کو دیکھ رہے ہیں it is a beautiful story that is presented to you آپ اس کو ضرور پڑھئے گا ضرور enjoy کیجئے گا اور ضرور ان تینوں چیزوں کو اس کے اندر idea کو evaluate کرنے کی کوشش کیجئے گا اور دیکھے گا یہ کتاب کتنی up to the mark ہے thank you so much